السلام علیکم دوست کیسے آپ اچھے ہیں ٹک ٹاک اچھا دوست میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے گھر میں تیتر اکھے ہوئے وہ اپنے تیتر کو مٹی کیسے دیں کیونکہ ایک تو ٹائم نہیں ہوتا اور ابھی تقریباً تیتر مولٹنگ کر رہے ہیں کریز کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو گھر میں ہی سیٹ اپ بنانا پڑے گا اس کے لئے جو جو چیزیں آپ کو درکار ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں ایک ایسے تھال میں آپ مٹی لے لیں جو دریاء والی ہو مٹ جسے کہتے ہیں نرمو اثر وائز جو باہر کی مٹی میں آپ کو مل جائے اسے باریک کر لیں میں نے میرے پاس مٹی تھی چوکہ اس پر بارش وغیر آئی ہے تو یہ تھوڑا موٹی ہو گئی ہے اگر اس سے بھی آپ باریک کر لیں اور اس کے لئے باریک کر کے پھر آپ کے پاس ایک ایسے پنجرہ ہونا چاہیے پنجرے کے لئے نیچے سے آپ نے تلہ جو ہے وہ کار دینا ہے تاکہ آپ جو پرندہ مٹی میں نہائے تو اس کے اوپر آپ ہی یہ دے دیں کیونکہ پرندہ مستی میں پھر اڑ جاتے ہیں اور شہر میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ گھر قریب قریب ہوتے ہیں تو پرندہ کسی اور کے گھر میں چلا جائے تو آپ کو مل نہیں پاتا غائب ہو جاتا ہے یا گھوم جاتا ہے تو یہ سیفٹی کے لئے یہ چیز ہوتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا میں آپ نے پرندہ چھوڑوں گا تو دیکھئے گا پھر یہ کیسے اندر مٹی میں نہائے گا اور مٹی ان کے لئے ضروری ہے اچھا مٹی میں یہ کرنا ہے کہ مٹی اتنی گرم بھی نہیں ہونی چاہیے تاکہ گرمیاں ہیں پرندے کے اندر مٹی سائیڈوں پہ جائے وہ گرم اور اسے بخار وغیرہ گرمیوں کا بخار ہو جائے اور ٹھنڈی بھی نہ ہو بس نار مٹی ہو اس میں آپ نے ہاتھ مار دینا ہے اور جب ٹھیک ہو جائے باقی یہ پرندہ نہائے گا ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں دو منٹ یہ میں نے رکھ دیا یہ پھنجرا رکھ دیا ابھی میں اپنا پرندہ چھوڑوں گا اس میں پٹھا ہے میرا فائٹر نسرگا یہ دیکھیں یہ اندر سے رہ گیا یہ میں نے آگے سے بند کر دیا ہے ابھی یہ خود مٹی نکالے گا یہ خود نہائے گا جو پارس میں جھاڑنے ہوں گے وہی پارس میں نہائے گا اور وہ خود بخود اوپر نکلتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو نیچے سے مٹی ہے جو نرم مٹی ہے وہ نکال رہا ہے یہ نہائے گا اس میں اور یہ بہت ضروری ہے جو انسان جو شہر میں رہ رہا ہے اس کے گھر کے ساتھ زمینیں وغیرہ نہیں ہیں کھلے گراؤنڈ نہیں ہیں تو وہ گھر میں یہ سیٹ اپ بنا لے حرام سے پرندے کو اس مٹی میں چھوڑے ڈیلی چھوڑے دو دن بعد چھوڑے یہ مٹی کھاتے بھی ہیں مٹی کھانے میں ان کا حازمہ ہوتا ہے اندر سے جو ان کی جو فیسز ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے جب یہ مٹی کھائیں گے وہ پھر فیسز میں مٹی نکلے گی ان کا حازمہ جو ڈیجیشن کا فیسز ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے ابھی یہ چونکہ مولٹن کریس کی فیسز میں ہے اپنے پھر گرائے گا تو اس میں جیسے مٹی میں نہائے گا جیسے دیکھیں وہ پھر وہ گرا آ رہا ہے یہ ساتھ ساتھ پھر گرائے گا بھی صحیح اور اس کے جو سام میں اندر جہاں سے پھر نکل رہے ہوتے ہیں وہاں مٹی جائے گی تو ایزیلی نئے پھر شائننگ پھر نکلیں گے اس کے بعد اس کی جو مادہ ہے اس کی میں وہ بھی دکھاؤں گا وہ بھی اس کے بعد اسے چھوڑوں گا وہ نہائے گی ابھی دیکھیں یہ نہا رہا ہے فائدن نصر کا پتھا ہے میرا تقریباً گیارہ بارہ ماہ اس کی عمر ہے تو ابھی آپ کو پتہ ہے سردیاں آنے والی ہیں تو اس سے پہلے یہ مولٹن کر لیں کریس کر لیں پھر ٹھہر جائے گا پھر آرام سے پھر تو آپ مٹی لینا ہے کیونکہ بارشے وغیرہ ہوتی ہیں تو مٹی دینے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ مٹی ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھنڈ ہوتی ہے پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو گیارہ بارہ بجے ٹائم مٹی کو آپ کو دھوپ پہ رکھنا پڑتا ہے مٹی جب گرم ہو جائے اس میں ہاتھ پھیریں گرم ہو جائے پھر اس کے بعد آپ مٹی میں ایسے چھوڑیں کیونکہ اس کے بعد اگر آپ تنجرہ نہیں رکھتے تو یہ ٹی تر مستی میں ایسے اڑتا ہے پھر اڑ کے گیا پھر اس کے بعد آپ ڈھونتے رہیں شہروں میں کہ یار کس کے گھر گیا ہے کس کے گھر کیونکہ یہ تو جنگلی پرندہ نا تو اس کے بعد یہ ڈھونتے رہیں ڈھوڑتے رہیں بلی کے ہاتھ میں آ جائے یا کسی جگہ میں چھوپ جائے تو پھر یہ آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے تو یہ آپ سیفٹی میر کر لیں انشاءاللہ آپ کا پھرندہ بھی سیف رہے گا خوش بھی رہے گا مٹی سے یہ خوش بھی ہوتا ہے اور نہاتا بھی ہے اور اپنے موٹنگ کے پر جو ہوتے ہیں جو سال کے ساتھ یہ گراتے ہیں وہ بھی اس کی موٹنگ بھی پوری ہو جائے گی اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہنگا تیتروں کے حوالے سے اسیل کے حوالے سے انٹوی مارین کے حوالے سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ تینکیو ابھی دیکھیں بھائی میں اپنی مادی چھوڑ رہا ہوں اسی مٹی کے اندر یہ بھی جائے گی اپنے جگہ پر نہائے گی یہ دیکھیں یہ بیٹھ گئی ہے یہ خوب ریلیکس کرے گی مٹی کھائے گی مٹی میں نہائے گی فریش کرے گی پر فریش کرے گی ان کی تو مٹی جان ہے یہ فریش ہو جاتا ہے اچھا کوشش کریں مٹی جو ہو نا وہ دریا والی یا وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں مٹ جو ہم یہ جب گھر میں گارڈن بناتے ہیں اس کے لئے لگاتے ہیں وہ نرم مٹی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے بہت ہوتی ہے بہت ہوتی ہے بہت ہوتی ہے بہت ہوتی ہے میرے پاس چونکی اویلبل تھی میں نے اس کو کرش کرنے کی کوشش کیا لیکن جدنی کرش ہوئی ہے وہ ہو گیا 12 دن کا گزارہ ہو گیا Jak naive them ڈی ڈی ڈبھی uh ڈی 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 ڈکڤ سیں ڈی 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 ڈמیل جو ڈی 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 ڈی